بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جماعت تو علیہ دا لیکن خود پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جس طرح سے سزائیں دلوائی گئیں اگر میرٹ کے اوپر دیکھا جائے تو وہ معاملہ سلسلہ چل نہیں سکتا رانہ صلی اللہ صاحب اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ سن چکے ہیں لیکن کیا یہ بات فیکٹ ہے کہ پاکستان میں اب عدالتی نظام اس نہج پر آ چکا ہے جہاں عمران خان کی سزائیں موتل ہو گی موتل اور عدت میں نکاہ والا کیس ہے اور بہت سے معاملات ہیں کیا ان میں واقعی عمران خان صاحب کو رلیف ملے گا اور اگر ملے گا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے لیے یا تحریک انصاف کے لیے جو لڑائی ان کی اسٹیبلشمنٹ سے تھی اس میں فرق پڑ گیا ہے گنجائش نکل آئی ہے عمران خان صاحب کے لیے دوسری طرف دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب سے کچھ دن پہلے بھی جب صحافیوں سے ان کی گفتگو ہوئی وہ ایک ہی بات کہتے رہے کہ اگر ان کی بی دیا ہے تو اس کے پیچھے بھی پاکستان کی فوج ہے اور پٹیکلرلی انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آرمی چیف نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھئے میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ ایک پلان وہ ہے جو انسان بناتا ہے اور ایک پلان وہ ہے جو اللہ تعالی کی ذات بناتی ہے اور کامیابی صرف اللہ تعالی کے بنائے ہوئے پلان کی ہوتی ہے اب جب باتیں اس نہج پر چلی جاتی ہیں تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں جیل سے اور اگر آتے ہیں تو نظام کے اندر ان کی گنج جائش کتنی زیادہ ہے ایسی ہوگی جیسے میاں نواز شریف کے لیے نکل آئی تھی 2019 میں وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے یا مختلف ہے اب بہت کچھ اس کے حوالے سے بات کریں گے اور جو انتخابات کے اندر ہوا انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے بعد اب تک اس کی ریوبریشنز موجود ہیں اور شاید ایک لیک آف کانفیڈنس بھی ہے حکومت کے اندر جس کی بات ہر کوئی کرتا ہے اپنے مہمانوں کا تعرف کرواتے ہیں ہمارے صد موجود ہیں جناب عباشر لکمان ص جناب عزر صدیق صاحب موجود ہیں سینئر اینما ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے بہت چکی ہے عزر صاحب آپ کا میاں داوت صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سینئر قانوندان ہے قانونی معاملات کے اوپر اپنی گرفت رکھتے ہیں چند سپریم جیڈیشل کاؤنسل کے ریفرنسز کے حوالے سے بھی ان کا ذکر ہوتا رہا اور کافی ایکٹیبلی انہوں نے اس کو ایڈوکیٹ کیا بہت چکی ہے میاں صاحب آپ کا بھی عزر صاحب انتخابات ہونے کے بعد ایک ہوتا ہے نا کہ وہ ایک تھوڑا سا ایک سرٹنٹی کا الیمنٹ آ جاتا ہے جو لوگ نہیں الیکٹ ہوئے پی ایم ایلین کے اندر یا جو لوگ موجود ہیں ہر کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے یہ ہماری تو میجورٹی تھی نہیں کوئی کہتا ہے وہ جی فلانا تو ہارا ہوا تھا ہمارے بہت سے لوگ ہارے ہوئے تھے کوئی کہتا ہے ہماری تو ٹوٹل سیٹیں ہی اٹھارہ تھیں لیکن ہمیں اتنا بڑا فگر کرا کے دیا گیا امپریشن یہ ہے کہ یہ سب منفیکچر ہے جیسے دوزار اٹھارہ میں منفیکچر تھا تو اب اس کی سپر منفیکچرنگ ہوئی ہے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ کے میں پروگرام میں آپ نے مجھے دعوت دی دوسری بات یہ ہے کہ قطع نظر اس کے کہ کون الیکشن جیتا ہے کون نہیں جیتا یہ تو ہم نہیں کہہ سکتا ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے یہ تو ایک کوئیسٹن مارک ہے کہ ایک سیٹ پہ ہوئی ہے کہ سو سیٹوں پہ ہوئی ہے لیکن ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تو کوئی بے وقوف آدمی کہے گا کہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی ہے دوسری ب آتی ہے کہ یہ جو لوگ اس وقت نرازگی کا اظہار کر رہے ہیں پی ایم ایل این والے یہ وہ سارے لوگ ہیں جو ہار چکی ہیں اور اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو میاں نواز شریف کے کیمپ کے لوگ ہیں جو میاں شباز شریف کے کیمپ کے لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایسی بات نہیں کر رہا آپ جاتے ہیں تو اس میں آپ زبیر صاحب کا بھی نام ایڈ کر لیں آپ جاتے ہیں اس میں آپ خاکان عباسی صاحب کا بھی نام ایڈ کر لیں ساروں کا یہ الیکشن ایک اور لحاظ سے منیب بہت امپورٹنٹ تھ یہ پاکستان میں ایک بہت تعداد کے جو سیاستدان ہے ان کی زندگی کا آخری الیکشن تھا کیونکہ وہ پچھتر پچھتر سال کو کروس کر چکی ہیں یا عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے اپنی اولادوں کو آگے انہوں نے اپنے ایسیٹس کو ٹرانسفر کرنا تھا اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر زرداری صاحب پریزمنٹ بن گئے ہیں یا شباز صاحب جو ہے وہ میاں صاحب اگر ریبر ہیں یا مولانا فضل ارمان آپ جو کر رہے ہیں یہ بیسکلی لاس ڈیچ ایفرٹس ہیں اپنی نیکس جنریشن کو اپنا پولیٹیکل ایسیٹ ٹرانسفر کرنے کے لیے بارنگ عمران خان عمران خان اس کا ایسیٹ ہے نہیں یہاں پہ اس کی بہن نے کوشش کی ہے اس نے خود اس کو بار کر دیا ٹھیک ہے نا اس نے علیمہ کو آؤٹ کر دیا کہ نہیں یہ پارٹی سے کوئی تعلق نہیں اس کا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وارٹ نیکسٹ جو مجھے جو سمجھ آ رہی ہے یہاں پہ کیونکہ جب یہ دوزہ تیرہ کے الیکشن تھے تو بلکل اسی طرح کی سیچویشن تھی کہ لوگ کہتے تھے جی ہمارا وارٹ مسکاؤنٹ ہوا ہے لیکن ایک لیڈر جو تھا وہ باہر تھا اس کی ساری لیڈرشپ باہر تھی تو کبھی وہ چار ہلکوں کو کھلوانے کا مطالبہ کر رہے تھے کبھی وہ ہائی کورٹ میں جا رہے تھے سپریم کورٹ میں جا رہے تھے جو جو ان کے پاس لیگل فورمز تھے وہ کر رہے تھے اور جب کچھ نہیں تھا تو دھرنے پہ ہم سارے لوگ چلے گئے تھے بٹی امپریشن اتنا سٹرونگ نہیں نہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں اب پرابلم ہے کہ ان کا ووٹر اور سپورٹر ونٹ آؤٹ نہیں کر سکرا اب اس کو یہ پتہ نہیں کہ اس کا لائے عمل کیا ہونا ہے کیونکہ ان کی لیڈیشپ ادھر ادھر ہے ادھر ادھر ہے ٹھیک ہے اور کوئی بھاگی بھی ہے کوئی اندر ہے براؤنلی سپیکر ایک بات پہ تو آپ کا اگریمنٹ ہے نا کہ نہیں دھاندلی ہوئی ہے بٹی یہ بات اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ نہیں کتنی سیٹوں پر ہوئی ہے لیکن اب لوگوں کو تسلیق ہوندے کہ بزنس اس یوشویل کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ ہمارا تو آکھ مارا گیا نہیں بٹی یہ بزنس اس یوشویل آپ کو لگتا ہے کہ جو امپریشن دینے کوشش کی جاری ہے کہ یہ ہو گیا بس ایسے ہی ہوتا ہے آگے چلے نہیں یہ ایک لمبی ڈیویٹ ہے لیکن میرا ایک خیال ہے کہ جون تک جو ہے نا اس ملک میں بڑا کرٹیکل ٹائم ہے کرٹیکل ٹائم جون تک کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یعنی اگر تو یہ حکومت سپٹیمبر تک چل گئی پھر تو یہ چار پائنچ سال چلے گی لیکن مجھے بڑا ڈاؤٹ ہے کہ یہ سپٹیمبر تک ان کو جو رولرکاوسٹر رائیڈ ہے اور جو ان کو جھٹکے آنے ہیں وہ بڑے سویر ہونے ہیں اور بائی دوئے میں بجٹ نہیں کاؤنٹ کر رہا میں جون بجٹ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا میں ٹائم لائن کی وجہ سے کہہ رہا آپ کو you have other reasons for that آج صاحب ہو گیا الیکشن سب کچھ ہو گیا یہ بات ابھی تھیر نہیں رہی لیکن جو مباشر صاحب نے کہا کہ لوگ ونٹ آؤٹ نہیں کر پا رہے کوئی تحریک اس طرح کی ہے نہیں عمران خان صاحب ابھی بھی پابندے سلاسل ہیں جس طرح کے معاملات ان کے چل رہی ہیں اور جو ان کی position ہے جو میں نے narrate کی اس سے لگتا نہیں کہ کوئی تصفیہ والا معاملہ ہو جائے کیا future ہے آپ کو لگتا ہے بہت شکریہ منیب تصفیہ کس بات کا بات اس وقت ہو رہی ہے اصولوں کی بات اس وقت ہو رہی ہے civil liberties کی بات ہو رہی ہے constitutional atmosphere کی کہ ٹریک آٹمی آف پاورز کے پرنسپل کو سامنے جو لے کے بڑا نعرے لگتے تھے مریم بڑا نعرے لگایا کرتی تھی ووٹ کو اس سے دو اور آج establishment کی فرنٹ لائن رنر وہ ہے اور اس طرح کے حالات دوہزار اٹھارہ میں بھی یقیناً لیکن میں وہاں میں تھیری معاملہ ماننے کے لیے تیار اس لیے نہیں عمران خان نے ایک مجبوری تھا ان کے لیے کیونکہ لوگ کھڑے ہو گئے عمران کے ساتھ تو ووٹ آیا اگست دوہزار اٹھارہ میں عمران خان آیا تھا اپریل دوہزار انیس میں خواجہ عاصف کا statement پڑھ لیں اور وہ آج تک نگیٹ نہیں ہوا کسی نے اس کو ریبٹ نہیں کیا کہ ان کا رابطہ ہو گیا تھا اس لیے دوہزار انیس میں نواز شریف اس ملک سے باہر چلا گیا تھا تو یہ کہنا کہ عمران خان ٹوٹل کوئی اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ چل رہا تھا نہیں عمران خان مجبوری تھا اس سسٹم کی مجبوری تھا اور اب اس سسٹم میں رکھے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ سمالنا مشکل ہو جائے گا دوہزار اٹھارہ کی منفیکچرنگ تھی لیکن آپ کہتے ہیں اس کی انٹینسٹی یہ نہیں ہو ان کا اندازہ ہی نہیں تھا وہ وجہ کیا ہے عمران خان نے ایک ریال لیڈر کی طرح سامنے نکلا اور اس نے جو کام کیا جو مرضی آپ کہتے رہیں ایکانومی بوسٹ اس طرح کرنی تھی کر لیے باقی ملک میں حالات تھے عام آدمی کو اس نے آواز دینی تھی زبان دینی تھی وہ زبان اس نے دے دی اور وہ زبان کا نتیجہ آپ اندازہ لگائے نا کہ ملک کے آج اگر کہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس لگا کہ اس ملک کی ایکانومی ٹھیک کر سکے گی فوری وہ بھی پوسیبل نہیں ہے اور یہی علاق تھے یہی سوچنا تھا کہ کیا کرنا آپ نے آپ لوگوں نے جو پلان بنایا آپ نے کہا جو ستر پچھتر سال سے چلا آ رہا ہے اسی طرح چلتا رہے گا لوگ خاموش بیٹھ رہیں گے لیکن نہیں وہ جن اسدہ جو نکل اسدہ جو ہے نا وہ باہر نکلا چکا ہے اب اب عمران خان بھی بٹھانا چاہے اس قوم کو تو وہ بہت مشکل ہوگا بٹھانے کے لیے ضرورت اس عمر کی ہے جیسے موشہ صاحب نے کہا ہے نا حالات اب اس ڈگر پہ آگئے ہیں کہ عمران خان اب آج یا کل نہیں تو پرسوں چھوٹی سے پہلے بنتا تھا میں تقریباً تمام کیسز میں سائیفر میں میں خود ہیرنگ اٹینڈ کی ہیں میں نے وان آئینٹی ملین میں میں خود ہیرنگ اٹینڈ کر کے آیا ہوں میں وہ سارے کیسز دیکھے ہوں اگر بحثیت وکیل مجھے سمجھتے ہیں نا آپ سمجھتے ہیں کہ میرٹ پہ کچھ ہے میرٹ پہ کچھ نہیں ہے یہ صرف ان کیسز کا ایک مقصد تھا کہ عمران خان کو پیشے ہٹانا ہے اور انہوں نے ہر طرح سے دیکھ لی آپ کو لگتا ہے ان کے کیسز کا سزا موطلی بھی ہو جائے گی میں بریت دیکھ رہا ہوں اور یہ آنے والے جون کا جو ٹارگٹ آپ دے رہے ہیں نا دیکھیں تین طرح سے یہاں طفان آئے گا پہلے تو بات ہے کہ عمران خان کی یہ سزائیں جتنی بھی ہیں مہینہ پندرہ دن دس دن ڈیڑھ مہینہ دو مہینہ چلے بڑی تک آپ لگا لیں عمران خان باہر ہوں گے کوششوں نے کر رہی ہے نو مہی میں نو مہی والا آوٹ برس ویسے ہی جو ججز چھ ججز نے معاملہ جو اٹھا دی ہے اس پر میں ضرور آوں گا کہ وہ چھ ججز والا معاملہ لیکن آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب کا تائیڈ اس ٹرنی عمران خان باہر نکل رہے دیکھیں نا اب کیا ہوا الیکشن کمیشن نے دو مہینے ضائع کرنے تھے ضائع کر دی اب تو الیکشن ٹرابیلل کے سامنے آ گیا معاملہ اور ہم یہ بتا دیں آپ کو ہم کوئی فرنسک لوکل میں نہیں جا رہے جو ووٹوں میں ٹھپے لگائے ہیں جو تبدیلیاں کی ہیں انٹرنیشنل فرنسک میں جائیں گے اور وہاں سے چیزیں ساری سامنے آ جائیں گی الٹیمیٹلی جتنا مرضی چاہیں گھیر گھار کے یہ کتنا کھینچ کے لے جائیں گی آپ کو لگتا ہے چھیک مہینے میں اسی کے دوران یہ سارا اور اکانومی ویسے آلیڈی برا حال ہو چکا ہے آپ بسکلی انڈورس کر رہے ہیں کہ محشی صاحب نے اس طرح کا ایک کرٹیکل ٹائم اور آپ نے کہا کہ جو سپیر ہیڈ کریں گے وہ عمران خان صاحب خود کریں گے وہ ریلیز بھی ہوں کریں گے میاں صاحب آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کے کیسز جس طرح سے ہو رہا ہے میں بھی وہ چھے ججز والے معاملے پہ بھی آوں گا in fact I'll start with you but عمران خان صاحب کے لیے ٹائٹ تبدیل ہو رہا ہے لیکن ایک جگہ موجود ہے کہ جس طرح ابھی بھی ان کا جو آوٹ برسٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ اپنی جگہ موجود ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو ان کا ایک پلانڈ قسم کی چیزیں تھیں کیونکہ میرا تو بڑا کھلا سا اور علانیہ قسم کا ایک موقف ہے کہ تحریک انصاف کبھی بھی پرو پاکستان جماعت تھی ہی نہیں آپ اس جماعت کی بنیاد اٹھا کر دیکھ لیں تو میں تو ذاتی طور پر بڑا کلیر ہوں اس بات کی اوپر کہ یہ شخص یہ جماعت کبھی بھی پرو پاکستان تھی ہی نہیں ان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان کو ایٹمی پاکستان کو جو ہے وہ سری لنکا بنا دیا جائے افغانستان بنا دیا جائے شام بنا دیا جائے توڑ دیا جائے برباد کر دیا جائے یہ اسی اجنڈے کے اوپر آئے تھے اور آئے ہی چل رہے تھے ایزا کومنٹیٹر تو یہ کہہ سکتے ہیں لیکن عمران خان اس ملک کے وزیراعظم رہے کون چاہے گا ان کی کسی ایکشن سے یہ لگا آپ کو کہ وہ چاہتے ہیں ملک دوب جائے جی بالکل نہ دیکھیں نا جتنے پچھتر برسوں میں اتنے کرزے لے کے ایک ملک کو معاشی طور کے اوپر اس کے ہاتھ بھی بان دیئے اس کے پاؤں بھی بان دیئے اس کی آنکھیں بھی بان دیئے کرزے تو وہ دوسروں کے کمیشن بنا رہے تھے کہ بھئی ہم چیک کر آ رہے ہیں وہ پچھتر برسوں کے کرزے ایک برابر منیب صاحب اور عمران خان صاحب کے دور کے کرزے ایک بات یہ فیکچول بات ہے اور یہ عمران خان صاحب کے سر کے اوپر سیرہ ہے کہ کشمیر جسے پاکستان کی شہر کہہ کہہ کر مجھے آپ کو ہم سب کو پچھتر برس پڑھایا گیا وہ عمران خان صاحب کے دور میں کٹن گئی آپ نے اپنے اپنے ایک لیشن دے رہے ہیں کہ عمران خان کمپلیسٹ تھے اس کام کے اندر وہ لائے ہی اس لیے گئے تھے جنرل پاسشاہ صاحب نے ان کو لانچ کیا یا نہیں کیا ہم سب جانتے ہیں کیا جنرل ظاہری السلام صاحب کی ویڈیو موجود ہے انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم عمران خان صاحب کو لے کے آئے میں تو نہیں کہہ رہا ان کا خود اعتراف موجود ہے پھر جس طریقے سے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے اندر ان کو پوری پلانی کے طرح کرتے ہیں حضرت صاحب کا ایک اپنا موقع ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجبوری بن گئے عمران خان یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ پاپلر تھا ہی نہیں میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ مجبوری بن گئے فیکٹ یہ ہے نا آج اگر عمران خان کی سزائیں موتل ہو جاتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کا اپنا موقع ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بریعت والا معاملہ ہے چلے میں دوسری دائیں نہیں لیکن چلے سزائیں موتل ہو جاتی ہیں اور عمران خان باہر آ جاتے ہیں یہ اتنی سادی بات نہیں ہے بات پتا کہ ہمارے تحریکن صاحب کے کچھ لوگ اپنے یوٹیوب چینل چلانے کے لیے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ چلانے کے لیے اپنے فیس بوک پیگے چلانے کے لیے ہر مینے کے بعد ایک جھوٹ بولتے ہیں کہ عمران خان فلان طریقہ باہر آ جائیں گے کیوں وہ فالونگ ہو جاتی ہے ہوا بڑھ جاتی ہے آتا ہے کیا کچھ نہیں عمران خان صاحب بڑا مشکل ہے باہر آئیں گے یہ جو دو تین مقدموں میں غلط سزائیں ہوئے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں سائفر والے کیس میں ڈیو پروسس اڈاپٹ نہیں ہوا بڑا ویک قسم کا ٹرائل کیا گیا اس میں کوئی دوسری بات نہیں عدت والے میں عدت والا فیصلہ تو تو قانونی طور پر بھی غلط ہے اخلاقی طور پر بھی غلط ہے شریعی طور پر بھی غلط ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے but that doesn't mean کہ عمران خان صاحب نے جرم کوئی نہیں کیا اور وہ بہت جلد باہر آ جائیں گے نہیں بڑا میرٹس پر اتنا کچھ ہے ابھی توشہ خانہ والا کیس پڑا ہے ابھی نو مئی کے ڈیٹھ دو سو مقدمات پڑے ہیں ابھی بہت سارے مقدمات پڑے ہیں جرائیم اور نو جرائیم عمران خان ابھی باہر نہیں آرہی ہے وجہ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے انٹرو میں کیا کہ کہ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ اسے مدار ہے وہ شابہ کب کو زہر دینے ٹھیک ہے نا جب آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ اس سے بڑا سکیورٹی ثریٹ کیا ہوگا کہ جب آپ جھوٹ بول رہے ہیں غلط بیانیاں کر رہے ہیں so let's not be میرے پاس اتنے الفاظ نہیں ہیں منیب صاحب آپ کا جواب دے دوں ان کو نہیں آنے دیں گے باہر پھر مطلب یہ لڑائی انوینیبل وہاں ہے آپ کرتے ہیں آدھی اسٹیبلشمنٹ چینج کرتے ہیں شاید باہر آجئے اگر آپ نے باہر آجئے لیکن نہیں ہو رہا آپ ایک انڈویجل کی ایک الگ بات ہے انسٹوشن کی اپنی میموری ہوتی ہے اگر فرص کریں آج میں آپ سے لڑکے چلا جاؤں تو وہ اور بات ہے آپ بھول سکتے ہیں سما ٹی وی نہیں بھولے گا انسٹوشن کی ایک اپنی میموری ہوتی ہے لیٹس بی ریالیسٹک آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جب تک یہ معاملات چل رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں امران خان باہر ضرور آئیں گے اور ضرور آ سکتے ہیں لیکن ان کو کہیں نہ کہیں ڈیل کر اچھے یہ میں آپ کو ایک خبر دے سکتا ہوں کہ الیمنٹری ڈیل ان کی ہوئی ہوئی ہے اور اسی لئے بوشہ بیگم وہ بنی کا لامی ہے بوشہ بیگم اگر اس بات کو انہوں نے ڈنائی کیا انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں کہا کہ وہ باپنے ہیں وہ ہمیشہ ہر بات کو ڈنائی کرتے ہیں بعد میں وہ یوٹرن لے لیتے ہیں وہ تو کہتے ہیں بڑا لیڈر وہ ہے جو یوٹرن لیتا ہے یہ ساری ڈیل جو ہے نا بوشہ بیگم کروائیں گی جب بھی ہوگی اور یہ میں آپ کو بتا دوں پرابلم امران خان کو صرف ایک ہوگی دنیا میں کوئی لیڈر امران خان کی گارنٹی نہیں دینے کو تیار کیوں اب بھئی یار وہ تو آریک سے مکڑ جاتے ہیں بعد میں اچھا وہ تو کہتے ہیں تمہیں نہیں بتاتا میرے ساتھ یہ ہوا تو پھر میں نے یہ کر دیکھیں میری ایک بات سنیں ایم بی ایس سنکی نہیں بنتی یوہی والوں سنکی نہیں بن رہی اور آپ کی چائنہ سے ان کی نہیں بن رہی گارنٹر کون بنے گا تو وہ بوشہ بیگم اور امران خان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جناب وہ ایسا کون سا عمل کریں گے یا کون سی بات کریں گے کہ جسے وہ ڈیل پایا تقویل تک پہنچ میاں نواز صریف کی ایکزامپل ہے نا لیکن وہ ہوگی تو میاں نواز صریف نے کئی باری ریڈ لائنیں کروس کی ہیں نا ہر باری رپروش کیا نا انہوں نے جیسے ابھی عزت صاحب نے کہا کہ جناب وہ خاجہ صرف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اس وقت ان کا رابطہ ہو گیا اور پھر وہ نکلے نا باہر ہم نے دیکھا نا کہ پلیٹ لیٹ وگرہ ڈراما تھا نا وہ نکلے نا باہر تو یہ بھی نکل سکتے نہیں بڑھ یہ لوجک عمران خان پر کیا اپلائے نہیں کرتی کہ جس طرح میاں نواز صریف صاحب کے ساتھ ہوا نا انیس کے آخر میں وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے عمران خان صاحب کو چھے آٹھ مینے ہو گئے سمبڈی شوٹ گیو گیرنٹی جس طرح سعودی گارمنٹ نے میاں صاحب بھی گیرنٹی دی تھی کہ یہ کسی قسم کا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے دس سال کی تھی وہ تو خیر پانچ سال تک رہی ہے میاں صاحب جب باہر بھی چلے گئے پھر اس کے بعد پی ڈی ایم ہوئی پھر گوجرہ والا کا جلسہ ہوا میں اوریجنل کی بات کروں لیکن میں آپ کی بات کروں آپ درست فرما رہے ہیں کہ آپ نے پرانی ڈیل کی بات کی تھی میں اس ڈیل کی بات کروں دوزار انیس کے اندر بھائی آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے مجھے پسند ہو یا نہ ہو جب میاں صاحب کو باہر نکالا گیا تھا تو میاں صاحب ایک پاپلر لیٹر تھے بلکل تھے اور وہ گلے میں ہڈی پھسے ہوئے تھے اور لوگ کہتے تھے اگر یہ باہر چلا گیا تو اس کو ڈیمیج ہو جائے گا کہ یار اپنے کام کے لیے ہمیشہ باہر نکل جاتا ہے انہوں نے وہ اس کو نکلوا دیا نکلوا دیا میں منیب ایک اور بات کہہ رہا اب آپ افیو گیٹ تو دی سپیرٹ اف ایٹ that became possible because میاں نواز صریف اور ان کے لیے بہت لوگ ڈیفرنٹ لیولز پہ رابطے کر رہے تھے بیرونی بھی اندرونی بھی اندرونی بھی ذاری بات ہے اب امران کان اگر اس کے سارے یعنی لیڈرز جو ہیں جیسے ہماری ساتھ بیٹھے میں ہیں جیسے اور لوگ ہیں اگر ہر وقت حالت جنگ میں رہیں گے تو رابطہ کسے ہوگا ہے اچھے نہیں ایزا صاحب ایک بات اگر یہ جو میاں نواز شریف کے لیے اس لیے سپیس نکلی کہ ایک احساس یہ ہوا شاید اسٹیبلشمنٹ کو کہ یار بہت زیادہ ہو گیا ہے غلط ہو گیا ہے دوسرا یہ ہوا کہ میاں نواز شریف کی جانب سے بھی کوئی بیرونی طاقتوں نے بھی شاید کچھ کیا یا کچھ میجرز لیے گئے لیکن جس سٹیج پر آپ لوگ ہیں آپ لوگ تو کنفرانٹ کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں یا ریزسٹ کر رہے ہیں اس میں ڈیل بنتی وے نظر نہیں آتی دیکھیں ایک بار بتاؤں منیب عمران خان is not acceptable to international establishment as a local establishment remember it and we are less sure about it نواز شریف ہمیشہ سے international establishment کا کھلاڑی رہا ہے نریندر مودی آپ کے سامنے ہیں سادر ایری میں کیا کے نام آپ کو بتاؤں یعنی ذلفکار علی بھٹو کو مغدار کہتا رہے وہ اس ملک سے نکل نہ سکے یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں محبے وطن اس کو نکال کے لے جاتے ہیں لے بھی آتے ہیں یہ بڑا آسان سا نالائک سا ایک انسان ہے جب مرضی جو مرضی سے کروالیں تو اس کو یعنی اس کو اس لیے نہیں رکھا ہوا اگر یہ واقعی کو دشمن ہوتا تو باہر جانے کو دیر لگتا تھا ذلفکار علی بھٹو کے ساتھ اسی ملک میں سارا کچھ ہم نے دیکھا میں نے تو ذلفکار علی بھٹو کا ٹرائل ریکارڈ پڑا ہے نا اور جو عمران خان اور ذلفکار کو آپ ذلفکار علی بھٹو کو ایک جگہ رکھیے گا یہ میں بتا دوں بڑا کلیریٹی کے ساتھ بتا دوں دوستو دیو سارا سارا ٹرائل اٹھا کر دیکھ لیں اور یہ سارا ٹرائل اٹھا کر دیکھ لیں ربنا میں کہا رہے ہیں تو آپ کو یعنی ذلفکار علی بھٹو کو پانسی ہوئی غلط ہوئی لیکن جنہوں نے غلط پانسی دی ان کو اس سپریم کورٹ نے کچھ نہیں کھا دیکھے نا میرا باتا ہے یہاں پہ مارنے والے میں کچھ نہیں ہوگا عزیز صاحب باپ نے فرمایا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ قبول نہیں یا اسٹیبلشمنٹ کو بالکل قبول نہیں میری بات سنیں جنرل پاشا جنرل زہیر الاسلام سارا باجوا صاحب کا دور میں دیکھے نا مجھے بتایا نا سارے انہیں فیض امید فیصلیٹر کون رہے نواز شیف وہاں تک بائٹا کھا گیا یہ سارا جو کچھ سسٹم میں در نظام آج کھڑا ہے نہیں نہیں وہ سارا یہ سوچتے تھے کہ عمران کے لیے آسانی ہوگی کوئی آسانی سونی نہیں کوئی آسانی نہیں وہ تو عمران کا پائدہ کر رہے تھے وجہ کیا ہے کہ اس ملک کا سسٹم ایسا ہے کہ اس میں انہیں کوئی ایسا لیڈر نہیں چاہیے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی بڑا لیڈر نہیں چاہیے انہیں ایک کٹ ٹو سائز بندے چاہیے کہ جو مرضی ییس مین ابھی اس وقت آپ کا جو وزیریعظم ہے وزیریعظم کیا ہے آپ کا مولازم ہے وہ ایکچولی تو ڈیفیکٹو وزیریعظم حسن نکوی ہے یا کاخڑ ہوگا نہیں تو پھر عمران خان آ کے کیوں کہہ در ہے میری بڑی بہترین چوائز ہے میں نے جنرل باجمہ میں پھر بتایا ہوا ہے کیونکہ یہ مخالفین اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ بڑے بہترین لوگ ہیں بڑے کھالا لوگ ہیں اور خوج میرے ساتھ ہے جو میں کام کرتا خوج میرے فون ٹیپ کرتی ہے تب بھی بہت ٹھیک کرتی ہے میں اس کا جواب بڑا ساتھ ہے جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو گورنمنٹ میں آپ نے تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے آپ کو یہ ایک بیسک پرنسل سکرٹس نہیں تھا ادارہ سنیں نانا اوزرکٹ بھی گورنمنٹ میں دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے کہ اس وقت ایک بات سمجھ نہیں ہوگی ہم سب کو میں نے پانچ جون کو لنڈر میں کہا تھا پاکستان کو مساکھ پاکستان کی ضرورت ہے میرے اور آپ کا ایک ہی مسئلہ مساکھ پاکستان کی ضرورت ہے پاکستان کو کہ پاکستان کا آنا چاہتے ہیں تو سیول لیبرٹی کی طرف آئیں ووڈ کوئی زدو کا نارہ لانے کے بعد اب مریم وہی مریم جو ووڈ کوئی زدو دے یہ امران خان صاحب گیت کہتے تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے آج بھی وہ کہتے ہیں میں بات کرنے کے لیے جیکھیں میں بتا تھا وہ تو ہرے کو پتا ہے کہ زیاولت باہ پر آئے ہرے کو پتا ہے اگر سکرشید میری پارٹی میں ہوگا میں بات ختم کریں میں آپ کو دپڑ ماروں گا ٹھیک ہے پھر انہوں نے کہا کہ چودی پرویز لائی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے پھر انہوں نے کہا یہ پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہے یہ سب پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہے سار کمال ہے یار پولٹیکس میں جو مرسی کہہ لیں یعنی میں اس کی وجہ بتا دوں آپ کو سیرسٹ نہ لے اگر آپ پولٹیکس میں ہے تو نہیں نہیں دیکھیں میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس قوم کو اب سوچنا ہے قوم سوچ چکی ہے قوم سوال یہ نہیں ہے سوال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جتنا کے ایک رول ہے نا اتنا کے رول رکھیں آپ میں بہت قربت سا چیزیں دیکھ چکا ہوں یعنی اس ملک میں اس وقت کورپیٹ ورلڈ کی لڑائی ہے آپ کا سارے ادارے اس وقت صرف اور صرف پیسے بنانے پر لگے ہوئے سمگلی ختم کر لیا آپ نے ایف بی آپ نے کرپشن ختم کر لیا آپ نے بڑے چوڑ ڈاکو پکڑنے آئے تھے آپ نے یعنی یہی ملک ہے جو پولٹیکل انجنرنگ کے نیب کو استعمال کرتا ہوئے اربوں روپے کی کرپشن ساری ماف کر دیا آپ نے آج آج ایون فیلڈ الازیزیا اپنا ہائیڈ پاک سب ختم ہو گیا سوچیں اس بات کو اگر از ملک کے ساتھ سنسیر ہے نا تو لے کے جائیں منطقی اجام تک وہ نہیں ہو سکتا وہ یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے نکتہ نظر جو ہے نا وہ ختم ہی نہیں ہو رہا سر آپ کا یعنی کمال یہ ہے اس ملک میں میں کہتا ہوں سب سے ٹائم نکال کے دیکھ لیں آپ زیادہ بولیں یا میں زیادہ بولا ہوں سر آپ اگر آپ ٹائم نکالنے کی بات کر رہی ہے سنے سر نہیں آپ کی ڈریکٹیشن تو نہیں لگی نہیں نہیں آپ کو میرے بھائی ہیں ختم ہوگی نا بات میں بات ختم کر رہا ہوں لیکن میں اب آپ کو ایک عرض کر دوں آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں میں آقا بڑا دارے تو کرپشن کہاں پہ ہے ہدیبیا لے لیں کوئی اور لے لیں یہ وہ حمد کریں سارے سپریم کورٹ کے ججوں کو کریں کٹیرے میں کھڑا کریں پھر ابھی جو چیف جسٹس پشاور آئی کورٹ نے خط لکھا ہے کہ کس طرح سے اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں اور انہوں نے نیپٹیزم کہہ دیا انہوں نے سب کچھ کہہ دیا میں تو اور کوئی چارج شیٹ رہ گئی ہے دیکھیں میری ایک عرصہ نے منیب صاحب میں آپ کو ایک بات تاؤں ایک بات تہہ کر لیں ایک گندی مچھلی طلاب کو گندہ کر دیتی ہے لیکن ایک صاف مچھلی طلاب کو صاف نہیں کر سکتی ہے جو پرولمز اپنا عزر بھائی بتا رہے ہیں یہ صرف و صرف ایک ادارے میں یا ایک فرد واحد میں نہیں یہ میرے میں آپ میں پورے ملک میں ہر جگہ پہ ہے میں دیکھیں میں کنکلوڈ کرتے ہوئے نا جیسے کہانا کے پلیلٹس کم ہو گئے آپ کو پتا ہے ہم نے اجازت دی تھی سات ارب روپیہ بانڈ جمع کرانے کی پچاس روپیہ کے بانڈ پہ کس نے دیا ذکر کر دیا لاور آئی کورٹ کو وہی جاج صاحب آج وہی جاج صاحب پچھلے دھائی سالوں سے ہر کیس ان کے پاس جاتا ہے میں بھانگے دھولا آپ تو الوکیلہ آپ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آج پچھلے تین دو مہینوں سے میں کیس لے کے چل رہا ہوں دو سو پندرہ سیکشن کے یہ الٹرا وائری ہے جو سمبل لینے کا یہ آرٹیکل سترہ سے الٹرا وائری ہے انتیس فروجی کو انہوں نے ایسے اٹھ کے چلے گے اچھا کریں گے میں نے پوچھا پھر دوسری پیٹیشن تیسری پیٹیشن چوتھی پیٹیشن ساری پیٹیشن کو سامنے رکھیا آج دکھ نہ کوئی سی ایم لگاتے ہیں نہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں آپ آج ابھی تو صرف اسلام آباد ہائی کورڈ کھولا ہے نا جس دن لاہور ہائی کورڈ کے ججز ایک ججز استفعہ دے گیا اب یہاں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے صرف مقصود بینچز بنے ہوئے ہیں باتیں ہوتی تھیں نا کازی فائزدہ کے دور میں بھائی وہ ٹھیک ہوتی تھی پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں نا واپس آتے ہیں وہاں ساتھ لیے گا ایک دب پھر آپ کو شامدیت کہتے ہیں نا پروگرام میں میاں صاحب بات کیا ہے چھے ججز نے لیٹر لکھا بات یہ ہے کہ کچھ نا ایسا تو نہیں ہم کہہ سکتے نا کہ کچھ سرے سے ہوا ہی نہیں انہوں نے خام خواہی خات لکھ دیا ہوگا اسلام آباد کے چھے ججز نے کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے تو ہیں انہوں نے دو لیٹرز اپنے چیف جسٹس کو لکھیں بعد میں معاملہ پھر سپریم کورٹ گیا نا سمتنگ مست ایف ہیپنڈ کچھ تو ہوا ہوں گا نا وہ میں نے تو بڑے عدب سے گزارش کرتا ہوں اور یہ جس دن یہ خط لکھا گیا جو اس کی ٹائمنگ تھی اور جس طریقے سے پھر تحریک انصاف نے اس کو ٹیک اپ کر لیا سو میں نے اگلے دن ہی سپریم کورٹ کے اندر اپنی درخواست میں بقائدہ کٹیگوریکلی اس خط کی وجوہات لکھی ہیں کہ یہ چھ جس سابان نے کس طریقے سے تحریک انصاف کا بیانیاں آگے بڑھایا ہے اور اصولی طور کے اوپر اور بطور وکیل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی ہائی کورٹ کے جاج کو کسی سیبل جاج کو کسی ایڈیشنل سیشن جاج کو کسی سپریم کورٹ کے جاج کو یہ نہیں پتا کہ اس کی عدالت کے اندر یا اس کے فیصلے کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے اثر انداز ہو رہا ہے اور اس نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے تو پھر اس جاج کو بڑے عدب کے ساتھ گزارش ہے چھوڑ کے جا کے ریگل چوک میں بھلے لگانے چاہیے میں اس بات کے اوپر کہا ہوں آئین نے بڑا واضح طور کے اوپر آئین نے بڑے واضح طور کے اوپر آئین نے دو سو چار کے اندر بڑے واضح طور کے اوپر ان جاج سابان کو یہ اختیار دیا ہوا ہے جاج سابان کے حلف میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بھی طرح کی صورتحال ہوگی آپ نے بغیر کسی خوف کے فیئر کے فیور کے آپ نے انصاف رہم کرنا ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے نا ایسا ہوتا تو نہیں ہے وہ دیکھیں شوکت عزی صدیقی صاحب تو پھر ان کو چھوڑ دینا چاہیے میں آپ کوئی کر رہی ہے اور میں تین چار سوال کر لیتا ہوں شوکت عزی صدیقی صاحب نے جو بات کی میں تین چار سوال کر لیتا ہوں قرآن پہ نہ آت رکھیں اپنے دل پہ آت رکھ کے بتا دیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں یہاں پہ بار میں بیس ہزار سے زیادہ وکیل ہیں جن کے جالی لائسنس ہیں بلکل ہے آپ کا کوئی ججنی ایکشن لیتا جب ان کے سامنے پیش بھی ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے نہیں نہیں ایک منٹ دوسری بات دوسری بات کیا نیپورٹیزم پہ ججز نہیں بنتے بلکل ہے جن کی یہ چھے جج شکایتیں کر رہی ہیں کیا ان کے مطلق مشہور نہیں ہے کہ خود وہ ہر سیکٹر کمانڈر کے اپنا قریب قریب ہوتے تھے تاکہ ان کو جج بنا دیا جائے اس وقت سر آپ یہ کہا کہ بات کرتے ہیں میں تو روئی مبشر میں اس بات کر رہا ہوں جو جرنل کیانی کے ٹک وکیل تھے وہ جج بن کے سپریم کورٹ تک پہنچ گے جو جرنل کیانی کے ٹک وکیل تھے وہ ہائی کورٹوں میں جج بن گے یہ بیڑا ہی اس وجہ سے غرق ہوا یہ ساکم رسار جیسا ٹک یہ ازمہ شیخ جیسا ٹک یہ گلزار جیسا ٹک یہ بندیال صاحب جیسا ٹک ان میں سے کوئی بھی یہاں موجود نہیں ہم یہاں نیم کالنگ اگر کریں گے لوگ کو نام لے کے تو وہ بڑا غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط بات ہے یہ ججز جو ہے سر زبانی بات نہیں کر رہی ساکیب صاحبوں کوسہ صاحبوں جو بھی یہ ججز ہیں ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں کسی ججمنٹ سے لیکن ان کی قابلیت پر اختلاف ہے سر وہ اوپن تیریکن صاحب کی کمپینٹ شکا رہے تھے کمپینٹ شکا رہے تھے کمپینٹ شکا رہے تھے کمپینٹ کے حلق میں جا کے کمپینٹ کر لے تھے آئی آئی سائی کے میسیجز کی اوپر تو چیف زیسز پاکستان چل رہا تھا وہ اس نے اوپن کورٹ پر کہا آج ہی طرح مسئلہ کیوں ہے اس وقت پر اس وقت پر سیبلیجز پر کہا میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے اوپن کورٹ کے اندر پر کہا وہ اگر ہو رہا تھا تو پھر ہمیں ماننا چاہیے کہ یہ چھے ججز پیٹ رہے ہیں بلکہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں سب سے پہلے بات ہے مجھے ایک بات کی اجازت دیتے ہیں دیکھیں منیب صاحب بات پتا کیا ہے پی پی سی کے اندر نے ایک بات ہے زناب الرضا اور زناب الجبر یہ دونوں جورم ہیں بلکہ ٹھیک اور اسی طرح ایک منٹ دباؤ بل دباؤ بل رضا جو ہے وہ جورم نہیں ہے تو پھر دباؤ بل جبر بھی چورم اس کا ایک بڑا سیدا اگر اگر سلام بان آئی کورٹ کے ججز بھارت کی ججز امران خان کی بھی کرتے رہے تو وہ غلط ہے وہ غلط ہے ایک فر سکت حاضر ہے یو یہ بھی اوبجیکشن ہے crimใcı action ہے دیکھیں یہ ایکسی خرم بھی گین تین سوالوں کا جواب دیں تین سوال کا جواب نے کیا ریلیف دیا کیا ریلیف دیا ایک سوال ہے میں آپ کو ریکارڈ دیتا ہوں آپ ایک منٹ یہ میاں صاحب آپ مگیل خود ہیں مجھے بتائیں پروٹکٹیو بیل دینا کیا ریلیف ہے مجھے یہ بتا ملکمہال ہو گیا کمال ہو گیا کمال کر رہے ہیں اپنی بیلریز ایک منٹ یہ نویلیف دینا کیا رہا ہے یہ سب جہاں رہی ہیں یہ بار ہے کوئی ہے صرف اسٹیبلشمنٹ کو بجاتا ہے صرف اسٹیبلشمنٹ کو ایڈوانٹی دے رہے ہیں کہ الزام لادیاں ان کے اوپر اور آج سارے پورے لگنے شروع ہوگئے ہیں ایک منٹ ایک منٹ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جدس ہے بان سٹنگ جڈس ہیں یا بیسے گرے ٹائڈ ہو کسی کو ہم یہ لفظ اگر ٹاؤٹ کریں گے تو یہ بہت جلکلیس کا جو سا ہے میں کہتا ہوں کسی کیمرمنٹ کو کہ نہیں کسی ایڈیٹر کو نہیں کسی پروفیشن والے کو یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے برکل اتباق ہے مونیم ایس کا جواب جاتا ہے صرف میرے بھی جذبات ہے میں بھی اپنا پاس پہ تو نہیں آیا میں آپ کا ایک بات لاتا ہوں یا تو ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ جو جیجز ہیں ماورہ آئین ہیں اور یہ آئین سے بڑے ہیں قانون سے بڑے ہیں پھر تو چلے ٹیک ہے ویسے ان کے دل میں تو ہے ان کے خیال میں تو ہے کہیوں کے لیکن جو میرے اوپر یا ازر صاحب کے اوپر یا آپ کے اوپر یا دعوت صاحب کے اوپر جو قوانین لاغو ہوتے ہیں وہ ان جیج صاحب آن پہ بھی ہونے چاہیے ہیں جب انہوں نے کمپلینٹ کی ہے یعنی آپ انہوں نے ایک سال پرانی کمپلینٹ کر رہے ہیں تو پھر اس کی پوری تفصیلیں بتائیں کہ وہ کون سا کیس تھا جس کے فیصلے میں ایسا ہوا ان کا بینوئی کیا کرتا تھا اور وہ ہو سکتا ہے وہ چوری بے اٹھائے ہو ہو سکتا ہے اس کو کسی لڑکی والے نے اٹھوایا ہو ہمیں کیا پتا یا نو آپ اٹھے ہیں لیکن کسی اور وجہ سے اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر آپ نے اس وقت کنٹیمپ میں کیوں نہیں چارج کیا آپ نے اس وقت پولیس سے رپورٹ کیوں نہیں کروائی ایک سیکنڈ میں بات کروں ایک منٹ میں ایک ارز کروں ایک منٹ دوسری بات ہے کہ منیب سپریم جیڈیشنل کاؤنسل کو آپ کیا کہہ رہے ہیں سپریم جیڈیشنل کاؤنسل کے پرویو میں یہ ہے ہی نہیں کہ وہ آئیس آئی کو یا ایم آئی کو یا آئی بی کو یا سپیشل برانڈ کو یا ایشو ہی وہ ہے جو اپنا آپ بات کریں ایک سیکنڈ اس کا مطلب ہے ان میں خود سا ہی نہیں اگر اپنے چارج کرنا ہے تو پھر آپ چارج شیٹ اپنے چیف جسٹس کے اوپر لائیں ایک سیکنڈ ایک بات آپ سمجھ لیں میرے ہوں عزر صاحب کیوں ڈاؤڈ صاحب کیوں ہمارے کسی کے اختلافات ختم نہیں ہو سکتے اینڈ میں ایک جگہ ہے وہ ہے عدالتیں جہاں پہ ہر ایک کے ڈیسپیوٹ ریزولف ہونی ہے اب اگر ہمارے جیجز نے اپنے آپ کو اس لیول پہ نہیں لے کے آنا اور وہ اس پہ خوش ہیں کہ ایک سو چوالیسوہ نمبر آتا ہے ان کا دنیا میں تو پھر اللہ ہی حافظ لیکن میں کو چور گئے آپ کو میں ایک بات میں ختم کرلوں آپ کی عدالتوں میں ہر وقت ہمارے فاضل وکلا کوٹ کر رہے ہوتے ہیں انڈین سپریم کوٹ نے یہ کیا بومبی آئی کوٹ نے یہ کیا لنڈن میں یہ ہوا کوئنز کوٹ میں یہ ہوا جو بنینا ریپبلکز ہیں نا منیب چار پانچ چھے دنیا کی ان کے اندر بھی پاکستان کی کوئی عدالتی ڈیسیزن آج تک نہیں کوٹ ہوا یہ لیول ہے آپ کی آپ کے ڈیسیزنز کا ڈیبیٹ جاری ہے جی بڑی ہیٹڈ ڈیبیٹ ہے ایک بریک کے بعد مارے ساتھ رہے گا ایک دعا پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں معاملات کافی کشیدہ ہیں اور سوالات بھی بڑے ایسے ہیں جن کا ظاہری بات ہے جواب بھی بڑی تلخی میں آتا ہے مارے لیے گفتگو جاری ہے اچھا دیکھیں میں دو تین چیزیں بڑی واضح ہیں دعا صاحب آپ اگری کرتے ہیں میں اگری کرتا ہوں ہمیں اس ساتھ تک نہیں جانا اس ساتھ تک نہیں جانا پچھلے ڈھائی سالوں سے میں چودہ سال سے سارے مقدمے بھگتے ہوں دو میں کیسز ہو چکے ہیں اپنا میں پر سزائیں ہو چکی ہیں میں کیوں نہ بولو یا یہی مزاہر نقوی یہی مزاہر نقوی سے تین باری مجھے ایسیل پر ڈالا یار میرے اپنا ایسیٹس کو پچھلے صاحب بات یہ نہیں ہو رہی بات آنی نہیں ہو رہی جواب تو دے لینے دیں جواب تو دے لینے دیں پچھلے ڈھائی سالوں سے میں وقالت دیکھ رہا ہوں یہاں پر لاہور ہائی کورٹ میں کیا کچھ ہو رہا ہے سارا کچھ آنکھوں کے سامنے ہیں ابھی تک دیکھیں نا عمران خان کے خلاف ڈھائی سو جوٹے مقدمے ہوئے چودی زہور لائی اور مہنال عبدالستار نیازی کیس موجود ہے ریکارڈ پہ جب جوٹے پرچے ہوئے کٹھے کیے کٹھے کر کے انہوں نے کوئیش کر دیئے یہ ریکارڈ پہ ہے یہاں لاہور ہائی کورٹ میں نہیں ہوا کیا کرتے رہے پروٹیکٹیو بے لیں پروٹیکٹیو بے لیں میرا رائٹ ہے گار بیٹھے ہمزہ کو گھر پہ بیٹھے نیاب کی اپیلیں ملی ہیں میرے سے کیا سننا ہے ایک ایک پائیں گا بتا دوں گا آپ کو ساری تفضیل جتنی کیسٹری جتنا فیسلیٹیڈ نون لیک کو کوٹے کرتی نہیں ہیں آج تک ریکارڈ میں کبھی ایسا نہیں ہوا لیکن یہاں بیٹھ کر یہ کہنا ہے اسلامباد آئی کورٹ کے ججز نے فیسلیٹیڈ کیا کیا ہے فیسلیٹی بھی تک کس کیس میں تک بری کر دی ہے اپنا آمیر فاروق صاحب نے چیز آمیر فاروق صاحب نے جس طرح توشہ خانہ والے کیس کو اپنے طریقے سے چلایا ریکارڈ پہ وہ بنتا ہی نہیں ہے ایک سو بیس دن کے اندر اندر آپ نے استقاستہ دائر کرنا تھا نہیں دائر ہوا یہ ریکارڈ پہ اوپر ہے اٹھا کر جورسڈکشن کا ایشو چلتے رہے نہیں کیا فائلیں اپنے پاس لے کر رکھی رکھے پروپیٹر فنڈی کا جو کیس چلا ہم نے سامنے ہم نے دیکھا کہ ایک صرف ایک جاجے کے بارے میں بات کی امران خان کے خلاف وہ کیا تھی اس کے خلاف آپ نے دیکھا کہ کنٹیمٹ پورا اسلامباد آئیکوڑ آگے بیٹھ گیا یہی جاجی سے اگر امران کو فیسلٹ کرنے مرد اسلامباد ایکوڑ پانچ جاجہ جا کر بیٹھ گیا سب بیسل کے لیے تو یہ آرگومنٹ ہمارا ہونا ہی نہیں کون کس کو فیلنٹ کر رہا ہوں آپ نے پی ٹی آئی کا موقف تو لینا ہے بیٹی آئی کا بیانی ہے تو چلے گا بات تو ہوئی نہیں رہی ہے بات ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق انصاف دینا ہے ابھی تک کوئی یہ کیس بتا دیں کہ جس طرح کہ یہ سارے مجھے بتائیں ایون فیلڈ میں آج دا پراپٹی کی ڈیٹیلیں آگئیں منی ٹیل آگیا ہائیڈ پا کے اندر پچاس یہ جو ایون نائنٹی ملین کی بات کرتے ہیں پچاس عرب روپیہ ہے بارہ عرب روپیہ میں گی پراپٹی خریدی بابلو ڈبلیو بچے ان کو نہیں پتا اور وہ استحاری رہے لیکن سمجھنا بات یہ ہے کہ نواز شریف نے ہمیشہ ججیز اپنی مرضی کے برتی کروائے ہیں یہ ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہے اور یہ جو کہنا نا کہ جنرل کیانی اور اس حوالے سے وہ ججیز جو ہیں نا آج بھی اٹھا کر ریکارڈ دیکھ لیں جتنا میرٹ پہ کام انہوں نے کرنا تھا کیا کیا دیا جنرل کیانی کا ایشو نہیں ہے آج کیا اور ہے مجھے آج بتائیں آج بیٹھے آج لزام کس پہ ہے اسٹیبلشمنل لزام ہے نا اور اس میں دیکھے کنٹیمٹ میں ایک کنٹیمٹ میں صدا دی جسی بابر ستار نے کس کو دی ڈی سی کو دی آپ کیا کہہ رہے ہیں کنٹیمٹ میں سزائیں دیں کنٹیمٹ کیا سزائیں دیں یہاں بیٹھ کر پھر چھوڑ دیں ججی پھر ججی چھوڑ دیں نا یہ کیا بات تو مانے نا یہ بات تو مانے نا یہ بات تو مانے نا اگر شاکت عزیز صدیقی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میرے اوپر یہ دباؤ تھا تو بھر یہ چھے ججیز نہیں کہہ سکتے ہیں اور جسٹر کازی فائیس صاحب کے بعد جسٹر کازی فائیس صاحب نے وہ ریفرنس سیٹ اسائیڈ کیا ہے شاکت عزیز صدیقی صاحب کی ساڑھے تین سال جو ہیرنگ نہیں ہوئی وہ ان ججیز نے نہیں ہونے دی میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کے ججیز کا میار ٹھیک ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا بلکل ٹھیک اچھ چلے جیسے شاکت عزیز صدیقی صاحب نے اگر ایک غلط بات کی ہے تو کیا اس کا مطلب ہے باقی سارے ججیز نے نہیں کہہ رہا ہونے غلط بات کی سبریم کور نے سیٹ اسائیڈ کر دیا سبریم کور نے سیٹ اسائیڈ کر دیا ریفرنس آ رہا ان کا یہ تو غیر اخلاقی بات ہے پھر اگر میں بھی بیچ میں بولنا شروع کر دوں نہیں چلے چلے جی میاں صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں شاکت عزیز صدیقی صاحب کا باہر کے اندر جا کر تقریر کرنا نہیں بنتا تھا نہیں بنتا تھا یہ خط جج سابان کا لکھنا نہیں بنتا تھا بات اتنا سکتنا کیس ہے وہ ریفرنس میں اسے فارق کر دیا بال کر دیا اس کو سبریم کور نے راستہ خود دیا آپ نے ساری چیز کو ایویلیوئیٹ کرنا ہے تو دیکھتے ہی ہیں مثلا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گڑھ بڑھ ایک رات پہلے ہوئی ہے وہ نو مینے پہلے ہوئی ہوتا ہے یہ قدرت کا ایک عمل ہے یہ جو سارا ایشو ہو رہا ہے یہ شروعات کہوں سے ہوتی ہیں وہ شروعات اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمارے جج سائبان جو ہیں وہ خود قانون توڑے ہیں اور وہ کیسے توڑے ہیں وہ اس طرح سے توڑے ہیں کہ مجھے اور آپ کو اگر پرابلم ہو تو ہمارے جتنے فاضل بکلہ ہیں ججز ہیں وہ ہمیں کہیں گے عدالت میں آؤ لیکن جب افتخار چودری کو پرابلم ہوتی تو ساڑھے سڑکوں پہ ہوتے ہیں عدالت میں نہیں جاتے جب ان کو ساروں کو بار کاؤنسلز کو پرابلم ہوتی یہ سڑکوں کو بلوک کرتے ہیں عدالتوں کو نہیں خود ایسے کیسز میں آپ کو دکھاتا ہوں لار آئی کورٹ میں بھی سیشن کورٹ میں بھی کہا ججز کے چیمبرز کو توڑا ہے وکل آنے دروازوں کو توڑا ہے لیکن وہ کبھی ڈسروب نہیں ہوئے کیوں جب لا قانونیت کو یہ ججز خود برداشت کرتے ہیں تو ایونچلی دیویل بھی ای وکٹم آفیٹ میں شکریہ ادا کروں گا عزیز صدیق صاحب آپ کا اور میاد آود صاحب آپ کا بڑی ہیٹڈ آرگومنٹس تھی کچھ باتیں ایسی ہیں زیاری بات ہے جو بڑی تلخ بھی ہیں لیکن ہر ایک کا گریوینس اپنا ہے ہم نے کوشش کی کہ وہ ویو آپ کے سامنے پیش کیا رہے ہیں ڈیفرنٹ اوپینینز ہیں آپ اس کو ایویلیوٹ کریں گے فیڈبیک بھی آپ ہی دیں گے لیکنے کا بہت شکریہ خدا حافظ